اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج کے جو ولوگ ہے میں نے شام کے وقت شوٹ کیا تھا شام کے بجرے تھے پانچ اثر کی اعظان ہو گئی تھی تو نماز کا ٹائم بھی نزدیک آ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا شوٹ کر لیا تھا کہ میں کس وقت یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہاں پہلے میں نے وضو کی وضو کر کر میں جا رہی ہوں نماز پڑھنے تو سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گی اور جو آگے کی ویڈیو ہے میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آگے کی باتیں بھی ہم آگے ہی کریں گے یہاں دیکھئے نماز پڑھ کے میں ڈائریکٹ کچن میں آ گئی تھی کیونکہ آج سب کو چائے نہیں پینی ہے ناشتہ نہیں کرنا ہے چائے کے ساتھ کچھ نہیں کھانا ہے آج سب کو کھانی تھی مٹھا پھل کی تو یہاں میں نے یہ دہی جو ہے گھر میں ہی جمائی ہے اور دہی کھٹی بلکل نہیں ہے آپ اگر کھٹی دہی پسند کرتے ہیں مٹھا پھل کی کھٹی دہی میں تو آپ بنا سکتے ہیں مگر میرے گھر میں کھٹی دہی میں جو مٹھا پھل کی ہے زیادہ شوک سے نہیں کھاتے تھی پسند نہیں کی جاتی تو اس لیے میں جب مٹھا پھل کی بناتی ہوں تو تازی دہی ہونی چاہیے تو یہ تازی دہی ہے میری رات کی جمی ہوئی تو یہ کھٹی بلکل نہیں ہوئی کیونکہ میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا جب جم گئی تھی نا تب فریج میں رکھ دیا تھا آگے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں گھر میں دائی کس طریقے سے جمعاتی ہوں اور ایک اچھی اور ٹیسٹی دائی آپ کیسے جمع سکتے ہیں یہاں دیکھئے بیسن نکال لیا ہے لال مرچ زیرا اور لحسن یہ چٹنی ڈالتی ہوں میں اس پھلکی کے اندر بھی اور دہی کے اندر بھی تب ہی جا کے یہ ٹیسٹی اور زائکے دار بنتی ہے کیونکہ لحسن کی چٹنی ہر چیز میں بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں زیرا اور لحسن بھی لے لیں گے اب یہ جو چٹنی ہے میں پیسنے والی ہوں جار میں اگر آپ کے پاس سل ہے اس کا زائکہ اگر بڑھانا ہے تو آپ اسے سل پہ پیس کے ضرور اٹ کیجئے اس کا جو ٹیسٹ ہے مٹھا پھلکی کا ڈبل ہو جائے گا تو میرے پاس جار ہے سل نہیں ہے میں اس لئے جار میں پیس لیتی ہوں میرے پاس سل تھی میں نے سل لے رکھے تھی مگر وہ اچانک گر گئی اپنے آپ اور وہ بیچ میں سے دو ہو گئے وہ ٹوٹ گئی تو پہلے جو مسالہ میں سل پہ ہی پیسا کرتی تھی مکسر تھی میرے پاس مگر چٹنی وغیرہ لحسن ادرک اور تھوڑا سا کوئی بھی سامان ہو میں سل پہ ہی پیس لیتی تھی کیونکہ اس جار میں جلدی سے پیستا نہیں ہے اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گے دیکھیں یہ نہیں پیسے گی جب تک ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ جو سامان ہے وہ تھوڑا کم ہے لحسن، زیرا اور لانمی تھوڑا سی میں نے کم کونٹیٹی میں لے رکھیے اسے پیسنے کے لیے میں نے اس میں نمک ڈالا ہے تاکہ یہ جلدی پیس جائے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اور اگر میں اس میں پانی اور نمک نہیں ڈالتی تو یہ زیادہ نہیں باریک ہو پاتا یہ پانی اور نمک سے ہی تھوڑا باریک بھی ہو گیا دردری رہ جاتی ہے اس لیے سلپے سامان اچھا پیس جاتا ہے تھوڑی محنت تو لگتی ہے مگر زائقہ بھی چیز کا بڑھ جاتا ہے اور آسانی سے جو چیز ہے وہ پیس بھی جاتی ہے تو بس دیکھئے میں نے اسے پیس لیا ہے اور دیکھئے کس طریقے کی یہ پیسی ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ جو سلپے پیستی ہے تھوڑی زیادہ باریک ہو جاتی ہے مکسر میں صرف مسالے کٹتے ہیں پیستے نہیں ہیں دیکھئے کس طریقے سے پیسی ہے اس طریقے سے موٹی سی دردری سی پیسی ہے ہم اسی سے کام چلائیں گے تو یہاں ڈالیں گے اس کے اندر پیاز یہاں میں نے ایک پیاز لے لی ہے جو مٹھا پھلکی کے اندر ڈالیں مالی ہوں مٹھے کے اندر نہیں ڈالوں گے میں پھلکی کے اندر ایٹ کروں گی آپ نے مارکیٹ میں کھائی ہوگی تو دیکھا ہوگا مٹھا پھلکی کے اوپر سے پیاز اور مسالہ ڈال کے دیتے ہیں تو بس آپ چاہے تو پیاز کو اوپر سے ڈال کے کھا لیں مٹھا پھلکی ایسے ہی بنا لیں یا اسے کٹ کے ایٹ کر لیں تو بس یہاں پیاز وغیرہ کٹ لیتے ہیں ہر ادھنیا ہری میرچی سبھی چیزیں کٹ کے ہم ڈالیں گے جو بیسن رکھا ہے اس کے اندر آپ یہ جو مٹھا پھلکی ہے آج کل مارکیٹ میں کافی مسالے آ چکے ہیں آپ اسے بھی لے کر بنا سکتے ہیں مگر جو اس طریقے سے بناتے ہیں ذائقے دار مٹھا پھلکی جو گھر میں بنتی ہے وہ مارکیٹ کے مسالوں سے بلکل بھی نہیں بنتی ہے تو آپ چاہے تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے طریقے سے بناتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ جو مٹھا پھلکی بناتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں کیونکہ ہر چیز بنانے کا طریقہ ہر انسان کا الگ ہوتا ہے شاید میں کچھ چیز اگر الگ بناتی ہوں تو شاید وہی چیز آپ الگ طریقے سے بناتے ہوں گے تو بس ہرہ دنیا ہری مرچے میں نے لے لی تھی رکھ دیا ہے اسے واپس ہری مرچے کٹ کر لیں گے اور ہرہ دنیا کو بھی کٹ کر لیں گے شام کے ٹائم یا تو بچوں کو چائے وغیرہ چاہیے ہوتی ہے یا اس طریقے کا کچھ مل جائے وہ سب چاہیے ہوتا ہے شام کو ہم نے مغرب کی نماز کے بعد یہ مٹھا پھلکی کھا لی تھی تو رات کے کھانے میں مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میں کیا بناوں تو رات کے کھانا سوستے سوستے میں نے تقریباً ساڑھے ساتھ بجے سوچا کہ آج میں موم کی دال کی کھچڑی ہی بناوں گی کیونکہ اسے کھا کے سب کا پیٹ فول ہو گیا تھا کھانے کو کچھ سیاں بنج میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے تو میں نے سوچا کھانا تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ ویسے ہی ہم نے مٹھا پھلکی کھائی ہے بیسن تھا اور بیسن حازمہ بھی خراب کر دیتا ہے تو آج ہم تھوڑا ہلکا ہی کھانا کھا لیتے ہیں تو موم کی دال کی کھچڑی ہمارے رات کے ڈینر میں تھی تو اس کی ویڈیو تو میں نے نہیں بنائی ہے بس یہ مٹھا پھلکی کی بنا لی تھی تو بس تھوڑی سی چٹنی ہم اس میں دیکھی ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب تکھا آپ اپنے حساب سے رکھیں جتنا آپ تکھا ڈالنا چاہتے ہوں اب اس میں ڈالیں گے ہری میچ ہرہ دھنیا اور یہ کٹی ہوئی پیاز پیاز کو ہاتھ سے ہلکا سا کرش کر لیں جو اس کے لچے ہیں وہ تھوڑے سے الگ ہو جائیں گے تو یہ پکوڑی میں بھی آسانی سے آ پائیں گے اور یہ بیسن میں بھی اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور جو بھی اس کے اندر کا ایکسٹر پانی ہو وہ بھی نکل جائے گا کرش کرنے سے اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنے ٹیس کے اکورڈنگ نمک نمک جو ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں کیونکہ چٹی پیسی تھی چٹی میں بھی نمک ہے اور ابھی ہم جو دہی ہے اس میں بھی نمک ایٹ کریں گے مٹھے کے اندر اور پھلکی میں بھی ہم نمک ایٹ کر رہے ہیں تو نمک آپ اپنے حساب سے بیلنس کر لیں تو یہاں ڈالا ہے نمک ڈالنے کے بعد ہلدی تھوڑی سی اور دو پینچ ہنگ ہنگ اس میں ضرور ایٹ کریں اس سے کیا ہوگا جو یہ بیسن ہے یہ نقصان نہیں دے گا اس سے ہنگ سے ڈائیجیشن اچھے سے ہو جائے گی آپ چاہے تو تھوڑی سی اس میں اجوین بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچوں کو اجوین کا فلیور اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں نے اجوین یہاں نہیں ایٹ کی اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کرتے رہیں گے اور اس کو ہم ایک تھک بیٹر بنا لیں گے اس طریقے کا ہونا چاہیے جیسے آپ کڑھی بناتی ہیں کڑھی بناتے وقت آپ جو پکوڑی کا بیٹر گھولتی ہے اتنا ٹھک ہونا چاہیے تو بس اسے گھول کے ہم رکھ لیں گے سائیڈ اب یہاں دیکھئے دہی لے لی ہے دہی میں ہم ڈال رہے ہیں یہ چٹنی تیکھا آپ اپنے حساب سے کر لیں کیونکہ جو لال مرچ ہے تھوڑی ہلکی سی تیکھی ہے اور میں بھی اسے تھوڑا سا چٹ پٹا سا ہی بنانے والی ہوں اب دیکھیں یہاں میں اس میں بھی نمک ایٹ کر رہی ہوں بیسن میں بھی نمک ایٹ کیا ہے اور چٹنی میں بھی نمک تھا میں پہلے بھی آگے بتا چکی ہوں تھوڑا سا میں اس میں کالا نمک بھی ایٹ کر رہی ہوں تو وہ اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ایٹ کریں بس اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اس میں ہم تھوڑا پانی بھی ایٹ کریں گے کیونکہ کافی گاڑی ہے اور سب لوگوں کو مٹھا چائئیے بس اسے دیکھیں ہم نے کچھ دیر کے لئے ڈھکے چھوڑا تھا اب دونوں ہی چیز اچھے سے سیٹ ہو چکی ہیں مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں مٹھے میں اور جو بیسن گھول کے رکھا تھا وہ بھی کافی تھیک ہو چکا ہے تیل میں نے رکھ دیا ہے بیسن اچھے سے پھول چکا تھا تیل گرم ہو رہا ہے سائیڈ میں لو فلیم پر میں نے تیل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اب اس میں ہم ایک ایک پکوڑی کر کے ایٹ کریں گے اور اسے بس ہمیں فرائے کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا دیکھیں تیل کافی اچھے سے گرم ہو چکا ہے بس اب ساری پکوڑی فرائے کر لیتے ہیں اور ڈاریک ڈالیں گے ہم مٹھے کے اندر آپ چاہے تو کچھ دیر کے لئے پانی میں ڈال دیں اس کے بعد اسے مٹھے میں ڈالیں تو یہاں جو پیاز ہے نا میں نے اس میں سوڈا ایڈ نہیں کیا ہے جو پیاز ہے نا وہ سوڈے کا کام کرے گی آپ اس طریقے سے بیشن میں پیاز گھول کر اگر رکھ دیں گے نا تقریباً آدھے یا آدھے پون گھنٹے کے لئے تو جو پکوڑی ہیں وہ پھولی پھولی بھی بنیں گی اور بہت زیادہ سوفٹ بھی بنیں گی آگر آپ سوڈا ڈالنا چاہتے ہیں تو سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں بس یہاں پکوڑی بنا لیں گے آپ چاہے تو پانی میں ڈال دیں پکوڑی بنانے کے بعد میں نے ڈاریک مٹھا پھولکی میں ڈال دی تھی تو آپ چاہے تو تھوڑی سوفٹ کرنے کے لئے پانی میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں مگر میں ڈاریک تھوڑی سی ٹھنڈی کر کے اسے پھولکی کو تو مٹھے میں ڈال دیتی ہوں آج میں نے دن سے شوٹ نہیں کیا شام سے اس لئے کیا تھا کیونکہ کام بہت زیادہ تھا تو اس میں تھک گئیں تھی تو اس لئے میں نے بس شوٹ نہیں کیا بچے میرے کر لیتے ہیں جب لڑکیاں سکول جانے لگے گی تب تھوڑی مجھے دکت ہو جائے گی کیونکہ ابھی ان کی چلنے ہیں چھوٹیاں تو بس دیکھئے پھولکیاں ہو چکی ہیں اسے ڈال دیتے ہیں دہی کے اندر جسے ہم نے مٹھا بنا کر رکھا ہے اور ایک طرف تڑکہ تیار کر لیتے ہیں یہاں دیکھئے دو چمچ لیا ہے میں نے تیل تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے زیرہ اور ایک لائل میرچ آپ اس میں تھوڑا سا ہنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور تڑکہ ہلکا سا تھنڈا کر کے ڈاریک ڈال دیں گے اس کی اوپر بس ہمیں سے کچھ دیر کے لیے ڈھکے رکھیں گے اتہ ہم پڑھ لیتے ہیں مغرب کی نماز کی ازان ہو گئی ہے اس کے بعد میں دکھاتے ہوں ہماری مٹھا پھولکی کیسے بن کے تیار ہوئی ہے یہاں دیکھئے مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی ہے میں بچوں کو مٹھا پھولکی دے رہی ہوں بچوں نے بھی نماز پڑھ لی ہے اور آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے ایسے ہی اور ویلوگ دیکھنے کے لیے اس ویلوگ کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو ضرور دبالیں میرا ویلوگ دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ